مہترم ناظرین اکرام اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق و خیرات کرنے پر بھی عورتوں کو ابھارا ہے یہ عورتیں صدق و خیرات کرو آئیے ایک حدیث لیتے ہیں جس کے اندر عورتوں کی کمی کا تذکرہ کیا گیا اگر عورتیں اپنی وہ کمی دور کر لے تو جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جنت میں چلی جائے گی وہ دو کمی کیا ہے حدیث کے اندر جس کا ذکر آیا ہے سعی بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسل حدیث نمبر فائیو ون نائن سیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہے وَرَعَيْتُ النَّارِ فَلَمْ عَرَاكَ الْيَوْمِ مَنْظَرًا قَتْتُ وَرَعَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور اس سے پہلے بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تو کہا یکفر نبی اللہ کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں تو انکار کرنا نہیں تو یہاں اصل ہوگا ناشکری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر نالعاشیر و یکفر نالحسان وہ اپنے شہروں کی ناشکری ہے اور نمبر دو احسان فراموش ہے یعنی جتنا بھی احسان کرو فراموش ہے احسان کو یاد نہیں رکھتی ہے اور اپنے شہر کی ناشکری ہے شہر جتنا بھی کرے لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم زندگی بار عورت کے ساتھ احسان کرو کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراں کہہ دے گی مجھے آپ کے گھر سکون نہیں ملا اب یہ حدیث ہے اس کے اندر ذکر ہے دو برائیوں کا تذکرہ ہے اگر عورتیں وہ برائیاں چھوڑ دیں اپنے اندر سے وہ چیز کو ختم کر لے تو جنت میں چلے جائے گی نمبر ایک اپنے شوہر کے ناشکری نمبر دو احسان فراموشی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو احسان فراموش نہیں پل کے احسان یاد رکھنے والا بنائے اپنے شوہر کی شکر گزار بنائے آمین محترم ناظرین اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی